ہی ویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل مووی ریویل مووی ریویل میں ایک بلکل نیو سیزن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں جس کا نام ہے The Fucking Dead اپیسوڈ کی شروعات جارجیا میں ہوتی ہے اور ہمیں شیرف ٹپٹی ریک کریم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی کار سے اتر کر پیٹرل ڈونڈ رہا تھا اور اس کے چاروں طرف صرف تباہی ہی تباہی تھی تب ہی ریک کو ایک چھوٹی بچی دکھائی دیتی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ زومبی میں تبدیل ہو گئی ہے وہ بچی ریک کی طرف بڑھتی ہے تب ہی ریک اس کو دکھی چہرے کے ساتھ شوٹ کر دیتا ہے اور بچی وہی مر جاتی ہے اس کے بعد کہانی کچھ ہفتے پیچھے دکھائی جاتی ہے اور ہمیں ریک کو اپنے بچپن کے دوست شین کے ساتھ دکھائی جاتا ہے تب ہی ان کو ایک ایمرجنسی کال آتی ہے وہ دونوں ایک کرمنل کا پیچھا کرتے ہیں کرمنل اور پولیس میں فائرنگ ہوتی ہے تب ہی ریک کو ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد ریک ہسپٹل میں داخل ہوتا ہے اور اس سے شین ملنے آتا ہے ریک کومہ میں گیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ریک کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو پھول شین لائیا تھا وہ اب سوک چکے ہیں اس کے بعد ریک نرس کو آواز دیتا ہے پر اس کی مدد کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں آتا اور دیکھتا ہے کہ پورا ہسپٹل تباہ ہو چکا ہے تب ہی ریک کو ایک ڈیڈ باڈی دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو کھایا ہو یہ دیکھ کر ریک ڈر جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دیواروں پر ہر طرف خون ہی خون لگا ہوا ہے پھر ریک دروازے کے پاس جاتا ہے جو چین سے بندہ ہوا تھا اور اس پر ڈیڈ انسائیڈ لکھا ہوا تھا دروازے کے بیچھے سے عجیب تھی آوازیں آ رہی تھی اور کوئی چیز جیسے دروازے کو کھول رہی ہو ریک وہاں سے ہسپٹل کے باہر آ جاتا ہے لیکن باہر کا نظارہ اندر سے بھی زیادہ ہوا ناک تھا چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس کے بعد ریک اپنے گھر کی طرف جاتا ہے راستے میں اس کو آدھی کٹی ہوئی ایک عورت کی لاش نظر آتی ہے جو زومبی بن چکی تھی ریک وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنی بیوی لوری اور بیٹے کارل کو آوازیں دیتا ہے پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا یہ دیکھ کر ریک رونے لگتا ہے اور گھر سے باہر آ جاتا ہے تب ہی ایک آدمی مورگن اور اس کا بیٹا ڈووی اس کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ریک کو زومبی نے کٹا ہے اس کے بعد ریک بھی ہوش ہو جاتا ہے اور مورگن اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے بعد مورگن ریک سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کسی نے کٹا ہے ریک اسے کہتا ہے کہ اسے گولی لگی تھی تب مورگن اس کی رسکیں کھول دیتا ہے مورگن ریک سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے ریک کہتا ہے کہ وہ کومہ میں گیا ہوا تھا اور اسے آج ہی ہوش آیا ہے مورگن کہتا ہے کہ پوری دنیا میں زومبیز نے قیامت بھرپا کر دی ہے اور مزید کہتا ہے کہ زومبیز آواز اور لائٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں مارنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے سر کو نشانہ بنایا جائے اور اگر زومبی نے کسی کو کٹ لیا تو وہ بھی زومبی بن جائے گا پھر وہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ایک کار کے سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کھڑکی سے چھپ کر دیکھتے ہیں کہ اچانک مورگن کی بیوی دروازے کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ زومبی بن چکی تھی یہ دیکھ کر ڈووین رونے لگ جاتا ہے اگلے دن تینوں گھر سے نکلتے ہیں اور ریک ایک زومبی کو مارتا ہے اس کے بعد ریک اپنے گھر آتا ہے اور مورگن کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی زندہ ہے کیونکہ گھر میں کپڑے اور ضروری چیزیں غائب ہیں اس کے بعد مورگن بتاتا ہے کہ ہم نے آخری بار ٹی وی پر سنا تھا کہ انٹلانٹا میں ایک رفیوجی سینٹر ہے اور ملٹری لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے اور انہیں رہنے کے لئے جگہ دے رہی ہے اس کے بعد ریک اٹلانٹا جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ تینوں شیرف ہیڈکوارٹر جاتے ہیں وہاں وہ تینوں نہاتے ہیں کیونکہ وہاں ابھی بھی گرم پانے کی سپلائی ہو رہی تھی اس کے بعد ریک وہاں سے کافی سارے ہتھیار لیتا ہے اور ایک گن مورگن کو بھی دیتا ہے اس کے بعد ریک مورگن سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اٹلانٹا چلو پر مورگن منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دووین ابھی چھوٹا ہے اور اسے گن بھی نہیں چلانی آتی ہم کچھ دن بعد نکلیں گے اس کے بعد ریک مورگن کو ایک واکی ٹاکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ راپتے میں رہنا تب ہی اچانک ان کو ریک کا ایک ساتھ ہی دکھائی دیتا ہے جو زومبی بن چکا تھا تب ریک اس کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ریک کنٹلاٹا کی طرف نکل جاتا ہے جبکہ مورگن اور دووین اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد مورگن اپنے گھر کی ونڈو سے زومبی کو شوٹ کرنے لگتا ہے تاکہ اس کی بیوی آواز سن کر وہاں آ جائے اور وہ اسے بھی شوٹ کر دے پھر اس کی بیوی بھی وہاں آ جاتی ہے پر مورگن اس کو شوٹ نہیں کر پاتا اور رونے لگ جاتا ہے اس کے بعد ریک کو دکھایا جاتا ہے جو ریڈیو پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اس کا سگنل ایک بچ جانے والا گروپ سن لیتا ہے جو اٹلانٹا شہر کے باہر چھپا ہوا تھا اور اس گروپ میں شین اس کی بیوی لوری اور اس کا بیٹا کارل بھی تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ریڈیو پر ریک ہے ادھر ریک کو کوئی بھی آواز نہیں سنائی دیتی کیونکہ ٹرانسمیشن میں خرابی تھی اور اسی کے ساتھ سگنل ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد ریک کی کار کا پیٹرل ختم ہو جاتا ہے اور وہ پیٹرل ڈوننے کے لیے ایک گھر میں جاتا ہے وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ گھر کا مالک مرا ہوا ہے اس کے بعد اس کو ایک گھوڑا ملتا ہے وہ اس پر پیٹ کر اٹلانٹا کی طرف نکل پڑتا ہے وہاں جانے پر اسے ہر طرف تباہی نظر آتی ہے پھر شہر پہنچنے پر اسے ایک ہیلیکاپٹر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کی طرف بھاگتا ہے تب ہی اس کے سامنے زومبیز کا ایک گروپ آ جاتا ہے اور زومبیز چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور رک گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اس کا ہتھیاروں والا بیگ بھی وہیں گر جاتا ہے رک زومبی سے بچنے کے لیے ٹینک کے نیچے چلا جاتا ہے اور چاروں طرف سے زومبی سے گھر جاتا ہے رک ان پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے پر زومبیز بہت زیادہ تھے اور گولیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو سوری کہتے ہوئے اپنے آپ کو گولی مارنے لگتا ہے تب ہی اس کو ٹینک کے نیچے ایک راستہ نظر آتا ہے اور وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے ٹینک کے اندر ایک فوجی تھا جو زومبی بن چکا تھا رک اسے بھی شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد رک کو ٹینک کے ریڈیو سے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تو ویورز یہ تھی دا واکنگ ڈیڈ کی فرسٹ اپیسوڈ کیسی لگی آپ کو فرسٹ اپیسوڈ؟ کومنٹ میں بتانا مت بھولئے گا کیا رک اپنی فیملی کے ساتھ مل پائے گا؟ کیا رک اس ٹینک سے نکل پائے گا؟ یہ زومبی اس کو بھی کھا جائیں گے کیا کارل اپنے فادر رک سے دوبارہ مل پائے گا؟ ہیلیکوپٹر میں کون تھا؟ اور وہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے نیکسٹ اپیسوڈ دیکھنا مت بھولئے گا اس کے لیے ہمارے چینل مووی ریویل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس کی نیکسٹ اپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سٹے وید آس تھانکس فور واشنگ